فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے صرف مضمت کافی نہیں اس خون ریزی کو روکنا ہوگا وزرعظم شہباز شریف نے مسئلہ فلسطین پر عالمی ضمیر جھنجھوڑ دیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہا بڑے ممالک آگ اور خون کا یہ کھیل بند کرائیں فلسطین میں امن کے لیے دور ریاستی حل ضروری ہے وزرعظم کی لبنان میں بھی اسرائلی بمباری کی مضمت کشمیر میں بھرتی مظالم کا پردہ چاک کیا کہا بھرتی عزائم سے خطے کیام کو خطرہ ہے پاکستان بھرت کی ہر جارہیت کا جواب دے گا فلسطینی اپر اسرائلی مظالم کے خلاف پاکستان کا عالمی فورم پر احتجاج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائلی وزرعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفت کا واک آؤٹ نتنیاہو کے سٹیج پر آتے ہی ترک وفت سمیت دیگر ممالک کے سفارتکار بھی باہر چلے گئے جنرل اسمبلی اجلاس میں نتنیاہو کے خلاف نارے شور شرابہ مواشرے میں مایوسی پھیلانے والے اسٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں سے شکست تھا گئے آرمی چیف جنرل سیدہ سے منیر کا دورہ کراچی تاجر برادری سے ملاقات سپا سالار نے کہا برادر اور دوست ممالک نے معاشی بحالی کے لیے مدد کی پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں قوم کو پاکستان کے روشن مستقبل پر مقمل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے پاکستان اپنے حقیقی مقام تک پہنچے گا آرمی چیف نے انڈس آئی ٹی پارک نویسٹا کا افتتاح کیا پاکستانی معیشت میں امریکی سرمایہ کاروں کو راقب کرنا ترجیح ہے ایس آئی اف سی ایک آلہ سطح کی ون ونڈو ایجنسی ہے حضر اعظم شہباز شریف کا نیو یورک میں امریکہ پاکستان بزنس کانسل کے وقت سے خطاب حضر اعظم سے ممتاز پاکستانی امریکن بینکرز کا وفق ہی ملا حضر اعظم کی امریکی بینکز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت شہباز شریف سے عراقی اور نپالی حمند سب بھی ملے حضر اعظم نے نپالی وزر اعظم کو دور پاکستان کی دعوت بھی دی پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک ارب دو کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول سٹیٹ بینک آف پاکستان نے قسط ملنے کی تصدیق کر دی اعلامیہ میں کہا قسط ملنے سے زر مبادلہ کے زخائر دس سرب پچاس کروڑ ڈالر کی اس سطح پر پہنچ گئے آئی ایف بیل آرٹ پاکیج کے تحت تین سال میں پاکستان کو سات ارب ڈالرز دے گا پی آئی اے کی نچکاری کے لیے بیڈنگ کی تاریخ میں توسیر نچکاری کمیشن کے غلط فیصلے نے حکومت کو پریشان کر دیا آئی ایف کو پی آئی اے نچکاری کے عمل میں تاخیر پر جواب دینا ہوگا فیصلے سے وزر اعظم ناراض وزارت حوابازی اور نچکاری کمیشن سے جواب مانگ لیا ذراعی کا دعویٰ نچکاری کمیشن نے نیجی کمپنیوں کو اعتماد میں لیے بغیر تاریخ میں توسیر کی پی آئی اے کی بیڈنگ کی تاریخ میں توسیر کے منفیس رات مرتب ہونا شروع سٹاک ایکسچینج میں پی آئی اے شیئرز کی قدر میں دو روپے نو پیسے کمی شیئرز کی مالیت اٹھارہ روپے بیاسی پیسے کی سطح پر آگئی ای سی سی کے فیصلے پر چینی کی ایکسپورٹ کا صوبائی کوٹا مقرر شگر میلز کو ایک لاکھ میٹرک ٹھن چینی برامت کرنے کا کوٹا ایلوٹ سب سے زیادہ پنجاب کی میلز کو چونسٹھ فیصد چینی ایکسپورٹ کرنے کا کوٹا ملا نوٹفیکیشن جاری سندھ دیس فیصد اور خیبر پختونخواہ کی میلز کو چھے فیصد کوٹا ایلوٹ گرنے کی کرشنگ اور چینی کی تیار کردہ مقدار کے اعتبار سے کوٹا ایلوٹ کیا تھا سپریم کورٹ تشریح کی آرڈ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی ایلکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی چودہ ستمبر کی وضاحت چیلنج کر دی مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلہ مفروضوں پر مبنی قرار نظر اسانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی نظر اسانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتنا دینے کی استعداد اور پی ٹی آئی نے راولپنڈی احتجاج کی حکمت املی تیار کر لی پی ٹی آئی اقیادت قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ پہنچے کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور احتجاج کی اقیادت کریں گے کارکنوں کو دو بجے لیاقت باغ پہنچنے کی ہدایت پنجاب حکومت بھی مظاہرین کو روپنے کے لیے تیار راولپنڈی میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافس سیاسی اجتماعات مظاہروں اور احتجاج پر پابندی رینجرز تائنات نامی مقدمات کا فیصلہ ہونے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے بانی چیرمن کے حکمت املی اداروں کو سیاست میں ملوث کرنا ہے فوس یہ مودودہ قیادت سیاست میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی وفاقی وزیر اطلاع تطا تارڑ کا غیر ملکی نشریات ادارے کو انٹرویو ایکس پر پابندی کے وجہ بتاتے ہوئے کہا ایکس کی مندش کی وجہ دہشت کردی کو روکنا ہے ڈیجٹل جرائم کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام لانا ہوگا یوٹیوبرز اور ویلاغرز نے نومی کے پورتشدد واقعات کو بڑھاوا دیا ایکس پلیٹفارم سے ملکی سلامتی پر حملے کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی سینٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں ملک میں آئین و قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ایک خاص ٹولہ شیطانی آئینی ترامیم لانا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی رحمہ سینٹر شبلی فراز کہتے ہیں خاص حکمران ٹولے کے مفادات کے لیے سارا کھیل رچائے جا رہا ہے شیخ وقاس اکرم بولے آئینی ترمیم فرد واحد کے لیے لائی جا رہی ہے پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی رحمہ دیوار بنے گی فارم سینٹالیس والوں کو خاص مقصد کے لیے لائے گیا خیبر پختونقا میں عمد و عمان کی صورتحال خراب ہے صوبائی حکومت کی دہشتگردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوال یا نشان ہے گورنر خیبر پختونقا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر آلی علیہ مین گنڈاپور اپنے زلے میں عمد و عمان قائم نہیں رکھ سکے وفاق کے فاس صوبے کے بقائی آجات کی جنگ میں لگتا دوسری طرف مشیر اطلاق کیپی بیرسٹر سیپ نے گورنر کو چغلی کرنے والا نالائق بچہ قرار دے دیا اپنے بیان میں کہا فیصل کریم کنڈی وزیراعظم کو خط لکھیں کیپی بھی پاکستان کا حصہ ہے اس لیے صوبے کے ساتھ سو تیلوں جیسا سلوک نہ رکھیں خبر پختونخوا کے عوام فوج اور پولس قربانیاں دے رہے ہیں سانہ ہو تو دشتگردی پنجاب اور سن تک پھیل سکتی ہے وزیر علیہ خبر پختونخوا علیہ مین گنڈاپور کا سیپین ای کے سٹنڈنگ کمیٹی جلاز سے خطاب کہا ہم نے اقتدار میں آ کر کسی کے خلاف انتقامی کا روائی نہیں کی ہمیں گورنر راج کی دھمکی دی جاتی ہے حمد ہے تو گورنر راج لگا کر دیکھ لیں ان پر نو میں کے چھے پرچے درج ہیں وہ چھے ماہ سے کہہ رہے ہیں سبوت دکھائیں اور گرفتار کریں مگر کسی کی کان پر جون تک نہیں رینگ رہی سی پین ای وفت کی قیادت سادر سی پین ای ارشاد احمد عارف اور جنرل سیکیٹری اجاز الحق نے کی پی ٹی آئی نے راول پنڈی کے لیاقت باغ میں احتجاز کی ایک وطعملی تیار کر لی اسلام آباد سے پی ٹی آئی قیادت قافلوں کے صورت میں لیاقت باغ جائے گی وزیر اعلیٰ خبر پختون خالی امین گنڈا پور احتجاز کی قیادت کریں گے پی ٹی آئی کی کارکنان کو دو بجے لیاقت باغ پہنچنے کی ہدایت راول پنڈی اسلام آباد شمالی پنجاب اور کے پی سے قافلے راول پنڈی آئیں گے پنجاب حکومت بھی مظاہرین کو روکنے کے لیے تیار راول پنڈی میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ رینجرز تائینات کر دی گئی دیویشن بھر میں ہر قسم کے سیاسی اجتماد دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج پر پابندی زلی انتظامیہ کی سفارش پر راول پنڈی اور اٹک میں رینجرز تائینات ذرائع کے مطابق راول پنڈی بھر میں کل موبال فونس آویس معتل رہے گی انتظامیہ کی جانب سے کلام تاتیل کا اعلان بھی متوقع موٹروے ایم ون ایم ٹو کو بھی بند رکھا جائے گا زلی انتظامیہ نے شہریوں کو باہر نکال کر لیاقت بھاق سیل کر دیا مری روڈ کی اطراف میں کنٹینرز پہنچا دیئے اسلامت ہائی کورٹ کا ایک ہفتے میں شبلی فراس کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم سینیٹر شبلی فراس کا نام عدالت حکم کے باوجود ایسیل سے نا نکالنے پر توہی نے عدالت درخواست پر سمات ابھی تک نام نہیں نکالا گیا جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کا وکیل سے سوال وکیل نے بتایا یہ نہ ہمیں بتا رہے ہیں نہ ریپورٹ دے رہے ہیں جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے کہا عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا تو سیکریٹری داخلہ آئندہ سمات پر پیش ہوں کیس کی سمات ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئے آرٹیکل 63 نظر سانی کے سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کی سربراہی میں پانچ رکن لارجر بینچ تیس ستمبر کو سمات کرے گا سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان بینچ میں شام جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس مظہر عالم نیا خیل بھی لارجر بینچ کا حصہ سمات ساڑھے گیارہ بجے ہوگی صدر مملکت آسف علی زرداری کی کراسی میں ڈپٹی کمیشنر زاکر بلوچ شہید کے گھر آمد شہید کے لواحقین کے ساتھ اظہار تازیت شہید کے لیے بلند درجات کی دعا کی صدر مملکت نے کہا پوری قوم شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے قوم شہدہ اور ان کے خاندانوں کو ملک و قوم کے لیے بے مثال قربانیوں کے لیے احسان مند رہے کی لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکرٹری دفاع مقرر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو دو سال تین ماہ کے لیے سیکرٹری دفاع تائنات کیا گیا ہے سیکرٹری دفاع یاکم اکتوبر سے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے نوٹفیکیشن جاری خیبر پختونخواہ کابینہ میں مشاہ لازم یورپ سبزائی کی بطور معاون خصوصی تقرری گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کرین کنڈی نے منظوری دے دی وزیراعلا کیپی کی طرف سے بھیجوائی گئی سمری پر دستخط کر دیئے ادھر سابق گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان کو مشیر برائے سیاسی امور مقرر کر دیا گیا شاہ فرمان بغیر کسی معاوضے کے کام کریں مفاقی وزر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی بیرو آف انٹرنیشنل نورکارٹکس اور لاو انفورسمنٹ افیرز کی وفت کی ملاقات محسن نقوی نے کہا پاکستان کی پلس اور پیرا ملٹری فورسز کی استدادکار بڑھانے میں آئے اینل غیر معمولی تعاون فراہم کر رہا ہے اس سلسلے میں کئی اہم منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل اس ستائش ہے ایف آئی پاکستان کے انتہائی اہم تحقیقاتی دارہ ہے پاکستان میں جرائم کی استرخوبی کے لیے یہ منصوبہ ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا فرنٹیئر کانسٹیبلری پورے پاکستان میں ریزرف کولس کا کردار ادا کر رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا مغدوش خستہ حال امارتوں میں قائم سکول سیل کرنے کا حکم مارین نواز کی مظفرگڑھ کے ڈپٹی کمیشنر آفس میں ارگانی اسیملی سے ملاقات مظفرگڑھ کے مرکزی علاقوں میں تجاوزات اور ناقص صفائی پر اظہار برہمی تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری کاربائی کی ہدایت کہا عوامی امور پر نظر ہے تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ملیر ایکسپریس وے سے متعلق اجلاس ملیر ایکسپریس وے کے کام کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا ملیر ایکسپریس وے کے شاہ فیصل انٹرچینج کا کام ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کہا اگلے مہینے ملیر ایکسپریس وے کورنگی کاؤز وے تا قائدہ بات کا افتتاح کروں گا چھے رویا ملیر ایکسپریس وے ایم نائن موٹر وے اور نیشنل ہائی وے سے منسلک ہوگا پی آئی اے کی بیڈنگ کی تاریخ میں توسی کے منسیہ سراد نشکاری کمیشن کے غیر سنجیدہ فیصلوں سے سٹاک ایکسچینج میں پی آئی اے کے شیئرز کے قدر گر گئی پی آئی اے کی شیئرز کے قدر میں دو روپے نو پیسے تک کمی سٹاک ایکسچینج میں پی آئی اے شیئر کی مالیت اٹھارہ روپے بے آسی پیسے کی سطح پر آگئی حصص کی قدر گرنے سے سرمایہ کاروں کو اربو روپے کا نقصان پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش لاہور اسلام آباد اور آولپنڈی میں بادل جم کر برسے فیصل آباد جہلم گجرات حافظ آباد اکڑا اور دیگر شہروں میں بھی تیز بارش نشیبی علاقے زریعہ سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع اسلام آباد اور آولپنڈی میں چالیس سے زیاد فیڈر سٹریپ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل رہی سیالکورٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جامحق فیصل آباد میں کالی گھٹاؤں کا راج دن میں رات کا سماع آزاد کشمیر کے علاقے زلہ باغ، دھمبر، سماہنی اور گردنوہ میں بھی بارش مشاور مند سہرہ اور نشیہرہ سمیت کے پی کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گئی سندھ کے علاقے تھرپارکر اور گردنوہ میں بھی بارش کا امکان اقوام متحدہ اجلاس کے دوران اسرائیلی وزرعظم کی ڈھٹائی سے بھرپور تقریر اپنے جنگی جرائم اور فلسطینیوں پر مظالم کو بھول کر حماس کے خلاف راگ علاپتے رہے غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے حقائق مسطر کے پیش کرتے رہے عالمی برادری کی اپیل کے باوجود غزہ اور لبنان جنگ جاری رکھنے کی دھمکیاں دیتے رہے پیاسے کووے کی کہانی کے بعد ہیٹی کا پیاسہ نمائندہ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا یو این جنرل اسیمیلی کے خطاب کے دوران ہیٹی کے نمائندے کو اتنی پیاس لگی کہ پانی کا پورا جگ ہی اٹھا کر مو سے لگا لیا پانی چھلکنے سے ان کے کپڑے بھی تربتر ہو گئے تقریر کے دوران یوں پانی پینے کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئے موسیقی